وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسمان ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے سلمان خان اور منور فاروقی کے علاوہ اور کون کون ہے لارنس بسنوئی کے نسانے پر اگر منور فاروقی لارنس بسنوئی کے نسانے پر ہیں تو کیوں ہیں سلمان خان اگر لارنس بسنوئی کے نسانے پر ہیں تو کیوں ہیں یہ ہم سب ہی جانتے ہیں لارنس بسنوئی اور بھی جو لوگ ہیں وہ لارنس بسنوئی کے نسانے پر کیوں ہیں یہ ابھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اور لارنس گینگ کے ساتھ بھی کتنے شوٹر ہیں کتنے لوگ کام کرنا ہے یہ ابھی ہم لوگوں کے پاس اگزیکٹ جانکاری کوئی نہیں ہے بیل آپ کو بتا دیں ابھی حال ہی میں انسی پی نیتہ بابا صدقی کے حدقے کے بعد سلمان خان کو مارنے کی دھنکی دی تھی لارنس بسنوی سے لارنس بسنوی نے ابھی حال فلحال میں بھی سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کروائی تھی اور سلمان خان کو مارنے کی دھنکی تو کافی سمجھ سے دیتا چلا رہا ہے آپ کو بتا دیں منور فاروقی کو بھی مارنے کی دھنکی جو نیوز چینل چلا رہے ہیں انہیں سوٹروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی لارنس بسنوی منور فاروقی کو بھی مارنا چاہتا ہے آپ کو بتا دیں منور فاروقی اگر نہیں پتا کون ہے تو آپ کو بتا دیں منور فاروقی گجرات کے جونہ گڑ میں جن ہوا ایک اسٹینڈپ کومیڈین ہے آپ کو بتا دیں منور فاروقی کی ماتا جی نے بچپن میں ہی سوسائیڈ کر لیا تھا اب دو ہزار اکیس میں منور فاروقی تب لیم لائٹ میں آئے جب انہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں پہ ویوادت ٹپڑی کی ویوادت اسٹینڈپ کومیڈی کی جس سے منور فاروقی کو ایک مہینے کی جیل بھی ہوئی لیکن منور فاروقی کو اس سے کافی جیدہ جو ہے فیمس سوئے منور فاروقی اور کافی جیدہ ہائی پھلی منور فاروقی اس کے بعد سیجن سکترہ کے بگ باس نے گئے اور بگ باس جیت کر بھی آئے اس کے بعد منور فاروقی نے دو ہزار اکیس میں دسمبر مہینے میں یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اب میں کومیڈی چھونڈ دوں گا انہوں نے اعلان کیا کہ نفرہ جیت گئی اور ایک کلاکار ہار گیا پھر انہوں نے اس کے بعد ایک جو ہے لاک اپ نام کا ریالیٹی سو جیتا جس کی ہوشت کنگنا رناؤت تھی جب تک منور فاروقی اس سو کے اندر تھے کنگنا رناؤت نے منور فاروقی کی بھر بھر کی تاریخ کی اور جو ہے منور فاروقی نے لاکر نام کا ریالیٹی سو جیتا جس کے بعد کافی زیادہ منور فاروقی کا فین بیس پڑا اور منور فاروقی نے جو ہندو دیوی دیوتاوں پر ٹپڑی کی تھی اس کی وجہ سے منور فاروقی کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا کافی زیادہ منور فاروقی سوچل میڈیا پر چھائر ہے جس سے زیادہ اٹنسن لوگوں کی منور فاروقی کو ملی اسی سے منور فاروقی پر نظر آگے لارنس بسنوئی کی لارنس بسنوئی جو خبر آ رہی وہ یہ ہے کہ منوور فاروقی نے جو ہندو دیو دیوتاؤں کا مجاک اڑایا اس سے ناراض ہو کر لارنس بسنوئی نے یہ نرنے لیا ہے کہ اب منوور فاروقی کو بھی اپنی ہٹ لسٹ میں رکھا جائے گا خالی منوور فاروقی ہی نہیں ایسے لگ بگ پانچ لوگ ہیں جن کو لارنس بسنوئی مارنا چاہتا ہے جی ہاں دوستو ان میں نمبر ایک پہ نام سلمان خان کا ہے اور اس پہ دوسرے نمبر میں نام منوور فاروقی کا اب جوڑ دیا گیا ہے اس میں تیسرے نمبر پہ نام جسان صدقی کا ہے جو کی ابھی مرہوم بابا صدقی کے بیٹے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ لسٹ میں جو لارنس بسنوئی کی ہٹ لسٹ میں جو نام ہے وہ سرگن پریت ہے جو صدو موسے والا کے منیجر ہے ان کو بھی کافی بار لارنس بسنوئی نے تھرڈ دیا ہوا ہے کافی بار مارنے کا پریاز کیا ہوا ہے کانسل چودری اور نمیت داگر جیسے لوگوں کو بھی صدق کے مرنے کے بعد یہ لوگ بھی صدق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے لارنس بسنوئی ان کو مارنا چاہتا ہے آپ کو بتا دیں منوور فاروقی کو چالیس لوگوں کی سیکیورٹی دے دی گئی ہے یہ ابھی آج کی تازہ اپ ڈیٹ ہے کہ منوور فاروقی کو چالیس لوگوں کی سیکیورٹی دے دی گئی ہے سلمان خان کو ایک بلٹ ٹروف کار جو ہے ویدیس سے ایمپورٹ کرا کے دلوائی گئی ہے سلمان خان اب ہائی سیکیورٹی میں رہتے ہیں منوور فاروقی کو بھی کافی ہائی سیکیورٹی دی گئی ہے ویل آپ کو اگر نہیں پتا تو بتا دے منوور فاروقی جو ہے دلی میں ان کو پورا ٹریک کر لیا گیا تھا لارنس گینگ نے ان کو مارنے کی پوری جمداری لے لی تھی منوور فاروقی کو جس ہوتل میں منوور فاروقی رکے تھے اسی میں لارنس بسنوئی کے سوٹرز رکے ہوئے تھے منوور فاروقی کو پورا ٹریک کر لیا تھا پوری مارنے کی جو ہے ساجس رچی جا چکی تھی ویل یہ خبر جو ہے انٹلیزنس کو پتا چلی انہوں نے منوور فاروقی کو سیفلی بچایا اور منوور فاروقی کو واپس مومبائی لے کر آئے یہ خبر یہ بات کافی سارے لوگ لارنس بسنوئی کے سپورٹ میں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لارنس بسنوئی ایک دیزبھکت ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے کہ لارنس بسنوئی ایک دیزبھکت ہے یا ایک گینگسٹر ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیے ملتے ہیں آپ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ سب تک کے لئے میں دیجئے عزازت نمشکار اور کمنٹ باکس میں جرور بتائیے